نبی علیہ السلام آپ نے رشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص وہ نگہبان ہے وَقُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَئِيَّتِهِ اور تم میں سے ہر نگہبان اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اب اگر کوئی بادشاہ ہے کوئی ملک کا صدر ہے یا وزیر آزم ہے تو جتنے لوگ اس کے زیر سایہ آتے ہیں وہ انداللہ مسئول ہے ان کے بارے میں جواب دینے کے لئے اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اور اس کا سربراہ ہے تو جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں وہ ان تمام کے بارے میں انداللہ مسئول ہے اسی طرح وہ شخص جو اپنے گھر کا بڑا ہے ہیڈ آف دا فیملی ہے باپ ہے یا کسی عورت کا شہر ہے تو اس کی بیوی اس کی رعیت میں آتی ہے اس کی اولاد اس کی رعیت میں آتی ہے وہ مسئول ہیں ان کے بارے میں روز قیامت اس شخص سے اس اولاد اور بیوی کے بارے میں بازپرس کی جائے گی